مفاقی وزیر سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل ساجد توری نے کہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی فلاہ و بیبود موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں اور ملکی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں نے قریدی کردار ادا کیا ہے ایکسپریس ہائی وے کی تعمیر سے علاقے میں تجارت کی نئی راہیں کھلیں گی انقریب زلاق قرم کو گیز کی سہولت بھی فراہم کی چاہے گی موجودہ حکومت سمندر پار پاکستانیوں اور اہل خانک کو ہر شعبہ زندگی میں سہولیات کی فراہمی اور ان کی شکایات کے ازالے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے آج ہم نے جو اپی ایف کا سکول کا افتتاہ کیا یہاں پر یہ ٹرائبل ایرے میں پہلے سکول ہوگا اور ہمارے انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہمارے جتنی بھی اورسیز بھائی ہیں ٹرائبل ایریا میں اور پاکستان کے ان علاقوں میں یا سینوں انٹیئر سین میں پنجاب جنوبی پنجاب ہو یا ایسی طرح گلگل کوالدستان ہے ازاد کشمیر ہیں جن علاقوں میں سکول نہیں بننے ہیں ہمارے کوشش ہے کہ وہاں پہ ہم سکول بنائے آج جو ہم نے افتتاہ کیا یہاں پہ انشاءاللہ یہ پرائیمل سے سٹارٹ ہوگا اور رہی سے انشاءاللہ میڈل اور ہائی تک جائے گا اگر یہاں پہ مطلب ہے کہ اورسیز نے اس میں انٹرسٹ لی تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ کالیج بھی بنے ہرنائی نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ کے مرکزی چیئرمین رکنے قومی اسمبلی محسن داوڑ کا ہرنائی میں جلسہ عام سے خطاب پشتون مطن تمام قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے ہرنائی سی بی ریلوے سیکشن ہرنائی کوئٹا ہرنائی لورا لائے قومی شارعوں اور ہرنائی سی بی کے درمیان روڑ کی عدم تعمیر کے لیے قومی اسمبلی میں آواز اٹھاؤں گا قوم عدم تشدد کے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر تعلیم حاصل کرنے پر اپنی تمام تر توجہ دے تعلیم حاصل کرنے سے قوم کے ستر فیصد مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے ہرنائی میں کوئٹا سے ہرنائی آتے ہوئے چپر لفٹ کے مقام پر ٹرک کا بیک فیل گھونے کے باعث پہاڑی سے ٹکرا گئی ڈرائیور سمیت ایک شخص زخمی ہو گیا زخمیوں کو علاج مالجے کے لیے کوئٹا لے جایا گیا جبکہ ٹرک کو بھی کافی نقصان پہنچا فوٹ آباس کے نواہی گاؤں دو سو اٹھتر ایچ آر میں چارہ کاٹنے پر ایک شخص کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا قتل ہونے والے شخص کی شناخت خالد جاوید کے نام سے ہوئی جو کہ چک نمبر دو سو اٹھتر ایچ آر کا رہائشی تھا پولیش نے ناش کو قبضہ بھی لے کر تفتی شروع کر دی ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال فوٹ آباس منتقل کر دیا خبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے جہاں پر اٹھ سٹھ فائیو ایل گاؤں کے کسانوں نے میکمہ نہر کے افسر شہباز کے خلاف احتجاج کیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مضمل نواب کی اس ریپورٹ میں جی بلکل سائیوال میکمہ نہر کے اوورسیئر شہباز کے خلاف اٹھ سٹھ فائیو ایل کے کسانوں کا احتجاج جاری ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ تقریباً دو سال سے ہمارے ساتھ یہ نانصافی کی جا رہی ہے ہمارے پانی کے موگوں کو بند کر دیا جاتا ہے شہباز اوورسیئر میکمہ نہر کا ملازم جو اٹھ سٹھ فائیو ایل کے باعثر اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے جب پی ٹی آئی کے لوگوں کی زمینوں کو پانی کا وقت آتا ہے تو پانی کے موگوں کو اوپن کر دیا جاتا ہے اور ہم کیونکہ نون لیگ کے جماعت کے سپورٹر ہیں اس لیے جب ہماری زمینوں کو پانی لگنے کی باری آتی ہے اس وقت موگوں کو سیل کر دیا جاتا ہے مزید کسانوں کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا میکمہ نہار کے شباز اوورسیئر کے خلاف اٹھ سٹھ فائیو ایل گاؤں کے جو کسان ہیں ان کا احتجاب جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ شباز جو اوورسیئر ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے عوضے دران کے ساتھ مل کر یہاں پر ہمارے ساتھ جگہ گری کرتا ہے ہمارے موگے بند کر دیتا ہے اس لیے ہمارا وزیرالہ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ہمارے جو ہیں موگے ہیں ہمارے ساتھ انصاب کیا جائے اور ہمارے موگوں کو کھلوایا جائے تاکہ ہماری زمینوں کو پانی لگ سکے جی ساہی وال زلہ بھر میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے جو ستائیس مئی تک جاری رہے گا پولیو مہم کا آغاز ڈیپٹی کمیشنر ساہی وال لویس ملک نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا ہیلڈ ڈاکٹر مشتاق سپرا کے مطابق چار ہزار پولیو ورکرز گھر گھر جا کر پان سال سے کم ہمارے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے والدین کو بچائیے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے سرور پلائیں سرگودہ میں ڈی ایج کو اسپتال کی او ڈی پی ڈاکٹر نے حمزہ شہباز کے خلاف اور ٹیسٹ کرتے ہوئے بند کر دی سیدہ انچہ رازی کی ریپورٹ کے مطابق ازشتہ دن حمزہ شہباز شریف نے سرگودہ میں جلسے کے بعد سیول اسپتال کا دورہ کیا تھا اور ڈاکٹرز اور دیگر عملے سے ناروہ سلوک کیا اور زبردستی ان کو قصور وار ٹھہرایا اور آج دو ڈاکٹرز اور نرس کو موطل کرنے کے اکامات جاری کر دیا جس پر سارے ڈاکٹرز وزیراعلا کے خلاف سرپا احتجاج ہیں ڈاکٹرز نے حمزہ شہباز سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے فوری طور پر اپنا یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو اسپتال کے انڈور ایمرجنسی بھی بند کر دی جائے گی یاد رہے کہ حمزہ شہباز کی انگلیاں دکھا دکھا کر ڈاکٹرز کو مخاطب کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پہلے ہی گردش کر رہی ہیں چشتیاں اور اس کے گردوں نوہ علاقوں میں بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پھٹ پڑے جس میں چشتیاں سمیت مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ آٹھ سے دس گھنٹے تک پہنچ گیا بجلی کی ٹرپنگ کی وجہ سے لوگوں کا روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کا الیکٹرز سامان جل جاتا ہے حکومت کی بجلی پوری کرنے کے بعد ایک ہوکلے ثابت ہوئے سرگودہ میں شہریوں کی برانہ ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے والی حسینہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار صدف اجاز نامی خاتون شہریوں کو فون پر ٹرپ کر کے فہش ویڈیوز بنا کر لاکھوں روپے لورتی تھی لیڈی بلیک میلر نے اپنا دس رکنے مکمل گینگ بنائے ہوا تھا زرہ بھر کے مختلف تھانوں میں امیز زادوں کو پھنسا کر جنسی زیادتی کے مقدمات دعج کرواتی تھی مختلف تھانوں میں مختلف ناموں سے مقدمات اور درخواستیں دے رکھی تھی بلیک میلر خاتون دو درجن سے زائد امیز شہریوں کو فاش ویڈیوز بنوا کر بلیک میلنگ کے عوض کروڑے روپے سے زائد وصول کر چکی ہے ڈی پیو ڈاکٹر رزوان خان کو مقبر نے بلیک میلنگ کی اطلاع دی جس پر ملزمہ خاتون اور اس کے چار ساتھی تانہ ساجد شہید نے دھن لیے سنگین جرائے میں ملوث گینگ کے ساتھ پولیس کے ملازمین اور افسر بھی شامل ہیں سبی میں پانچ روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر سبی منصور خازی نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر افتتا کر سبی سے بیورو چیف سبی سے ظہور مقسی سے جی ظہور تفصیلہ سے اگاہ کیجئے گا آج بلکل اگر بات کی جائے پولیو کی تو پولیو کا جو مرد ہے وہ لاعلاج ہے اس حوالے سے جو ہے آج پاکستان بھاری کی طرح بلکستان کے دوسرے بڑے شہر آسی پی میں بھی پانچ روزہ پولیو ویوینگ کا جو ہے افتتا کر دیا گیا افتتا ہی تقریقی جو مہمان تدوسی ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر منصور خازی صاحب نے جنہوں نے جو ہے آج پولیو کا پاکستان افتتا کر دیا ہے اس نے میرے ساتھیاں پر ڈی اے جو آسی پی ڈاکٹر منصور بلوچ صاحب موجود ہے اس حوالے سے ان سے پہنچے ہیں اثر کتنی ٹرانسٹ پوائنٹ نے اور اس کے اقواہ کتنا ٹارگیٹ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تھئیس مہی کو پولیو کا کومیوں کا جفتتا دیزی صاحب نے ڈی ایج کو آسپیٹل سیبی میں کیا اور آج سینٹالیس ہزار جو بچے ہیں وہ ہماری ٹارگیٹ میں ہیں اور بائیس ہماری ٹرانسٹ ہے اٹھالیس ساتھ سائٹ ہے پورے سبی میں اور ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ ہم سارے جتنے بھی ہماری جو ٹارگیٹ ہے جتنے بھی بچے انشاءاللہ ہم سب کو کور کریں اور والدین سے ہی درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دو کترے ضرور بردور پولیو کو پھلائیں اور ہمیشہ کے ماظرین سے اپنے بچوں کو بچائیں آج بلکل آپ نے ان کی باتیں سنیں ان کا یہی کہنا ہے کہ سیتالیس ہزار کا ہمیں ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری والدین سے یہی کترش ہے آپ کے اپنے بچوں کو جو ہے پولیو کے کترے اپلائے تاکہ وہ زندگی بر کی ماظرین سے بچ سکے جی ساہی والد میں میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے جانب سے نہر کنارے عرصہ دراز سے کورا کرکٹ پھینکنے کا سسلہ جاری ہے اور کورا کرکٹ پھینکنے کے بعد اس کو آگ لگا دی جاتی ہے جس سے اس کے پاس کے رہائشی علاقے یہ شدید متاثر ہوتے ہیں اور بچے بوڑے سمیت چہری موزی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں سکر کے علاقے بچل شاہ میانی کی رہائشی محنت کشکہ اپنی فیملی سمیت اپنے بھائیوں اور پولیس کے خلاف اتجاج تفصیلات کے مطابق جمال الدین چوہان نے اپنی بیگم رشیدہ بیٹوں زفر عرفان اور معصوم بیٹیوں کے امراض سکر نیشنل پریس کلپ کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا جمال الدین چوہان کا کہنا تھا کہ بینوئی خدا بخش اور لیاقت کے ہاں اپنے بیٹے عرفان کے لیے رشتہ کیا تھا اب ہم شادے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں سبائی وزیر ناصر شاہ کے کہنے پر پولیس بھی ان کی مدد کر رہی ہے سکر مقتول ٹی ایم او اجاز شیخ کے قتل کا معاملہ سیپکو افسر کی زمانت مسترد کر دی گئی جیل کے حوالے سابق ایس ڈی او سیپکو امجد باجگانی کی ہائی کورٹ سکر بینچ نے زمانت مسترد کر دی امجد باجگانی کے قتل کیس میں ماتحت عدالت نے زمانت منظور کی تھی مدعی کی پیٹیشن پر سندھ ہائی کورٹ سکر بینچ نے مسترد کر دی زرائے کے مطابق سبکو افسر امجد باجگانی پر مقتول ٹی ایم او اجاز شیخ کے قتل کا مقدمہ درج ہے ہرنائی میں ایف سی بلوچستان کی جانب سے گورنمنٹ ڈگری کالج میں ٹیوب ویل کا افتحتہ ونگ کمانڈر کرنل عمران نارف نے کیا ڈگری کالج ہرنائی اور ان کے قریب علاقوں میں کافی حرصے سے پانی کی شدید قلت تھی ایف سی ہرنائی ونگ کمانڈر کرنل عمران نارف نے ڈگری کالج ہرنائی افسی بلوچستان کی جانب ٹیوب ویل لگایا ڈگری کالج میں ایف سی کی جانب سے لگائے گئے ٹیوب ویلز سے کالج کا لونی طلابہ اور نزدیک گھر کو پانی کی سہولت میں اثر ہوگی سبی میں بلدیتی انتخابات کے حوالے سے ورک کا سلسلہ جاری ہے جگہ جگہ امیدوار اپنے انتخابی دفتر کھول رہے ہیں اس وقت بیورو چیف سبی ظہور مقصی 20 نمبر وارڈ میں موجود ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جی ظہور مقصی تفصیلہ سے اگاہ کیچے گا آج بلکل اگر بات کی جائے بلدیتی انتخابات کی تو بلدیتی انتخابات کے حوالے سے کارنل میٹنگ کا بھی سسلہ جاری ہے اور جو یہاں پر انتخابی دفاتر ہیں ان کی افتتائی تقریبات کا بھی سسلہ جاری ہے اور کٹیوڑ کا سسلہ بھی جاری ہے اسٹے میں وارڈ نمبر 20 میں موجود ہو جہاں پر آزاد امید وار نوجوان محمد امال لونی 20 نمبر وارڈ سے کھڑے ہیں اور آج انہوں نے اپنے انتخابی دفتر کا افتتائی تقریب کے جو میمان خصوصی کے سردار زیادہ ابراہیم خان باروزئی تھے اب میرے ساتھ یہاں پر آزاد امید وار محمد امال لونی صاحب بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر محمد امال لونی صاحب کے سپورٹر بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر افتتائی تقریب کے میمان خصوصی سردار زیادہ ابراہیم خان باروزئی موجود ہے اس حوال سے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی ہمیں یہ کہوں گا کہ وارڈ نمبر 20 میں ہمارے نوجوان محمد عمر لونی جو کہ پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ہمیں ضرورت ہے نوجوان قیادت کی ایسی قیادت کی جو یہاں کے علاقے کے لیے کام بھی کریں اور علاقے کے عوام کے دکھ درب میں بھی آ کر پہنچیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ محمد عمر لونی میں وہ تمام کالیٹیز موجود ہیں جو وہ علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں گے اور میں علاقہ مکینوں سے تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ محمد عمر لونی کو وارڈ دے کر کامیاب بنائیں اور کیونکہ یہ نوجوان ہیں آگے چل کر انشاءاللہ یہ بھرپور جذبے سے کام کریں گے آج بلکل آپ نے ان کی باتیں سنے ان کا یہی کہنا ہے کہ محمد عمر لونی کو اپنا قیمتی وارڈ دے کر کامیاب کریں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وارڈ نمبر 20 سے ان کا جو انتخابی نشانیں بدق ہے اور اپنا قیمتی وارڈ بدق کو دے کر کامیاب کریں تاکہ یہ نوجوان امیدوار یہاں کے علاقہ مکینوں کی خدمت کر سکے موسیقی